اسلام علیکم سائٹیریانز میں ہاری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر کبھی میں نے آپ کو اچھی خبریں سنائیں کبھی کمزور خبریں سنائیں اس دفعہ ملا جلا رجحان ہیں کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں لیکن کچھ چیزوں میں سیجیٹریان میلز فی میلز سٹوڈینٹس انڈ آل جو اس وقت عملی اقدامات کر رہے ہیں سبھی سیجیٹریانز کو ذرا محتاط طرز زندگی اختیار کرنا چاہیے گیارہ سپتمبر کو مرکری ریٹرو گریڈ ہو جائے گا مرکری آپ کے الیونتھ انگل پر ریٹرو گریڈ ہوگا ٹیکنیکلی بٹ اسے عام فہم کے لیے اگر میں ایکسپلین کروں تو مرکری is your mind مرکری is your relationship مرکری is your carrier جیسے اگر سولر سسٹم میں پوچھا جائے کہ لائٹ کون سا سٹار دے سکتا ہے کون سا پلانٹ تو سورج سبھی کو پتا ہے اگر پوچھا جائے کہ جذبات پر کون سا پلانٹ کا اثر ہوتا ہے تو چاند سبھی کو پتا ہے اسی طرح جو لوگ ادر وائز جو سیون اوبجیکٹس ہیں سورج اور چاند کا تو موسٹلی سبھی کو پتا ہوتا ہے جو جو فائیو ادر وائز اوبجیکٹس ہیں اگر ان کی بھی نیچر کو جج کر لیا جائے وہ کب تلو ہوتے ہیں وہ کب کمزور حالت میں ہوتے ہیں وہ کب غروب حالت میں ہوتے ہیں تو آپ اپنی صلاحیتوں کو زیادہ اچھے انداز سے یوز کر سکیں گے مرکری مائنڈ سکلز کا پلانٹ تھا اور مائنڈ فار یور ریلیشنشپ مائنڈ فار یور لیو لائف مائنڈ فار یور فیملی ویل فیر مائنڈ فار یور بزنس پارٹنرشپس مائنڈ فار یور کیریئر مائنڈ فار یور ایڈوکیشن مائنڈ فار یور ملٹی ٹاسکنگ ان سیکٹرز میں مرکری مفت میں فیولنگ کرتا ہے بغیر بتائے ہوئے نہ آپ کو کوئی بٹن دبانا پڑتا ہے نہ آپ کو کوئی اپلیکیشن دینی پڑتی ہے نہ ہی کوئی تاریں فٹ کرنی پڑتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرکری ایک اوربیٹل مومنٹ میں سورج سے روشنی لے کر زمین پر اپنے ایسے فیولز بھیتا رہتا ہے جس سے آپ اپنی ریلیشن اپنے کیریئر اپنی پارٹنرشپ اپنی ووکل ایبیلیٹی ایڈوکیشنل سائٹ اس کو سپورٹیو دیکھتے ہیں اور دے بائی دے آپ انکریز کرتے جاتے ہیں اپنے ایکسپیریئنسز میں میچیورٹیز میں وزڈم میں یہ سب چیزوں اب اسی روٹیشن کے مطابق ہم ایسی پوزیشن پر آگے ہیں جہاں مرکری پیچھے کو جا رہا ہے اسے آسٹرولوجیکل لینگویج میں ریٹوگریشن سیزن کہتے ہیں یہ چوبیس دن پر مبنی ہے وہ کچھ دیر پیچھے کو جائے گا پھر آگے کو آئے گا یہ سب جو ڈیفکلٹیز ہیں یہ آپ کے الیونتھ اینگل میں رہیں گی یہ گیارہ سپٹمبر کو ریٹوگریڈ ہوگا اور سیکنڈ اکٹوبر تک ریٹوگریڈ رہے گا اس دوران آپ اپنی دوستیوں میں اپنے کمبائن ایفرٹس میں اپنی کریئیٹیو سکلز میں اپنی کیلکولیشن سکلز میں اپنی ریسرچ سکلز میں کچھ کمیاں دیکھ سکتے ہیں اور اس دفعہ میں نے اتنا بلنٹلی اس ایفنٹ کو اس لئے ڈسکرائب کیا ہے کہ اس وقت آپ کا رولنگ پلانٹ جوپیٹر ہے جوپیٹر جوپیٹر ہے جوپیٹر ہے جو پر آگے گا تو یہ دو ریٹوگریشن آپ کو اور سویر کر دیں گی اور بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی سائٹیریان saturn is retrograde also so saturn retrogration آپ کی ruling planet jupiter کی retrogration and then mercury کی retrogration یہ تین retrogration آپ کے اس time کو تھوڑا complicated کر سکتی اگر time behaviors میں کچھ complications ہوں کچھ bad patches ہوں تو آپ کو decision لیتے ہوئے documentation کرتے ہوئے and plans بناتے ہوئے احتیاط بھرتنی چاہیے you are not lucky you have no extra enhancements جیسے جو 2 plus 2 makes 4 والے آپ کام کرتے تھے اس میں 2 plus 2 makes 4 کے results بھی ملیں گے یا اس سے بھی کم ہو جائیں گے وہ جو enhancement ملتی تھی lucky factor سے وہ زرہ slow down رہے گی this is my professional opinion Sagittarius after deep diagnosis جتنے بھی لوگ astrology awareness رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہی ہیں کہ mercury retrograde ہونے لگا ہے گیارہ تاریخ کو مطلب یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ چکے سے کسی ایک individual کے کان میں میں کہہ دوں جو حقیقت پر مبنی نہ ہو یہ تو ایسی بات ہے جو publicly میں کہہ رہا ہوں and you know کہ اگر یہ بات غلط ہوگی کہ mercury retrograde نہیں ہے اور Sagittarius کو تنگی نہیں کر رہا تو نیچے بہت سارے برے کمنٹس آ جائیں گے لیکن اگر وہ retrograde ہے اور اس کا impact سیٹیرینز پر رہے گا تو آپ کو کیرفل ہونا چاہیے جو آپ کی نیچرل ایبیلٹیز ہیں ان میں کیرنگ کے لیے آپ کو اپنی ویل استعمال کرنی چاہیے آپ کو اپنا پیشنز استعمال کرنے چاہیے سپرچول جو سیکریفائزنگز ہوتی ہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے سائنٹیفکلی آپ کو بلو سفائر پہننا چاہیے سپرچولی آپ کو سورہ شمس فائیو ٹائمز این اے ڈے پڑھنی چاہیے اس سے چیزیں ریکاور ہو جائیں گے اور کچھ ریکاوریز آپ کو جو شورٹ ٹم پلینٹس ہیں جیسے مارس آپ کے سیونتھ اینگل پر ہے وہ آپ کو کچھ سپورٹ کر دے گا سن آپ کے ٹینتھ اینگل پر ہے یہ آپ کو کچھ سپورٹ کر دے گا وینس آپ کے ٹینتھ اینگل پر ہے یہ آپ کو کچھ سپورٹ کر دے گا تو بہت ساری ڈیفکلٹیز جو مرکری یا جوپیٹر کی ریکٹو گریشن سے کیریئر میں اٹھنے والی تھی وہ بیلنس ہو جائیں گی بہت ساری ڈیفکلٹیز جو آپ کی لف لائف میں اٹھنے والی تھی وہ وینس سے کور ہو جائیں گی بہت ساری کمزوریاں یا اوور تھنکنگ جو مرکری اور سیٹرن کی ریکٹو گریشن سے سامنے آ سکتی تھی وہ مارس سے کور ہو جائیں گی لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں کچھ نہ کچھ ہیزیٹیشن دے سکتی ہیں اور ان ہیزیٹیشن کی وجہ سے اگر آپ کچھ لوس کرتے ہیں آفٹر دس ویڈیو جب آپ کو سب پتا چل گیا تو دیٹ مینز آپ سست ہیں پتا تھا کہ یہ ڈیفکلٹی ہو سکتی ہے بتایا بھی تھا کسی نے اور پھر اس کی ریمیڈیز بھی دی تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے رشتے کھو دیئے اس کے باوجود آپ نے کوئی ایسی ڈیل کر لی جس میں بعد میں پشتاؤں سے بھگتنا پڑے آپ کو یا آپ نے کوئی ایسی کمپلکیشن کر لی جو آپ کے جو گولڈن اسکلز ہیں ان کو ضائع کر رہی ہے تو دیٹ مینز کہ آپ کو یہ سب باتیں پتا ہونے کے باوجود آپ نے رونگ پاتھ کو چنا رائٹ پاتھ کو نہیں چن سکے سو یہ ڈیفکلٹیز ہوں گی مرکری کی ریٹو گریشن اور ڈیفرنٹ ڈیفکلٹیز بھی پیدا کرتی ہیں جیسے برے خواب آنا جیسے پرانی شکایتیں یاد آنے لگ جانا جیسے اپنے کھوئے دوستوں کی جو فیلنگ سی جب وہ آپ کو چھوڑ گئے تھے یا آپ نے انہیں چھوڑ دیا تھا اس سے آپ کے اندر جو فیلنگ بیڈ ہوئی تھی وہ ریورس ہونے لگتی ہیں سمٹائمز اور بندہ زیادہ دیر سوچتا ہے اور امپیکٹس بھی زیادہ لیتا ہے کوئی ذرا سا بری بات یا ہارش ٹاک کر جائے گا تو آپ کئی گھنٹے اس میں الچے رہیں گے سو ان سب چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے رو بھی بلو سفائر سور شمس آئیڈیل ہے پھر بھی اگر کوئی کمی رہ جائے سائیٹیرین تو پھر اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف چلے جائیے پرسنل کیلکولیشنز کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں وہ فری فرم نہیں ہے میں اکثر ہی اس بات کا برملہ اظہار کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو میرے سٹاف کو تنگ کرتے ہیں بٹھ ہوپولی آپ انڈسٹینڈ کریں گے نیکسٹ ویک تھرڈ ویک ہے سپٹمبر کا اور تیسرا ہفتہ ہمیشہ ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ سورج ایک نئے اینگل پر جاتا ہے سورج اس وقت آپ کے لیے آپ کے ٹائنھ اینگل پر ہے سو آئیڈیل پورے سولر سسٹم میں دسویں گھر میں آ کر سورج آپ کی سورس آف انکوم کو کافی سپورٹ کر رہا تھا لیکن اگلے ہفتے سے وہ آپ کے ٹائنھ اینگل پر چلا جائے گا وہاں پر جا کر وہ کئی شوپوں میں نئی مچورٹی پیدا کرے گا اس سال پہلی دفعہ وہ آپ کے گیارویں گھر میں آئے گا پورا سال گزرنے کو ہے وہ آپ کے ٹائنھ اینگل پر نہیں تھا تو یہ یعنیٰ اینگل کی جو فیولنگز ہیں وہ ہاؤس وائبز کے لیے ہوں بزنس کے لیے ہوں سٹوڈنٹس کے لیے ہوں کسی بھی طرح کی ہوں وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا وہ ہیں پوزیٹیو ان ایڈوانس یہ کلو میں نے آپ کو دیئے اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے آپ کی دعائیں میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی دعا ضرور کریے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا سائی ٹیرین آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ فضائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے لانے کے بعد موسیقی